اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کپاس کی فصل میں جو بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ سفید مکھی کا حملہ ہے اور کسانوں کا سفید مکھی کو کنٹرول نہ کر پانا ہے اب کسان جو ہیں وہ بہت ساری پیسٹی سائیڈز کپاس کی فصل پر استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود سفید مکھی ان کے کنٹرول میں نہیں آتی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا پروڈکٹ متعرف کروانے جا رہا ہوں جس کی مدد سے کسان سفید مکھی کو نہ صرف کنٹرول کر پائیں گے بلکہ جو سفید مکھی دوسری پیسٹی سائیڈز کے خلاف قوت مدافعت حاصل کر چکی ہے اس کو بھی وہ مینج کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے گا دوستو میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلینیس کا یوٹیوب چینل دوستو اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سفید مکھی کس طرح سے ہماری فصل کو نقصان پہنچاتی ہے ایک ایسا پروڈکٹ مطارف کرواؤں گا جو کہ ان سارے مسائل کو حل کر پائے گا دوستو اس پروڈکٹ اور کمپنی کا نام بتانے سے پہلے میں آپ کو چند ایک جو اس پروڈکٹ کی خصوصیات ہیں وہ بتانا چاہوں گا دوستو اس پروڈکٹ میں دو یونیک قسم کے ایکٹیو انگریڈینٹ مطارف کروائے گئے ہیں ایک اسیٹا میپریڈ اور جو اس میں منفرد چیز ہے وہ ایک ٹینی ویون ٹیکنالوجی ہے ٹینی ویون ٹیکنالوجی یہ ایک ایسی زہر کی قسم ہے جو کہ پودے میں زائلم اور فلوئم دونوں کے ذریعے سرائیت پذیر ہوتی ہے یعنی کہ وہ پودے میں نیچے سے اوپر کی طرف بھی عرکت کر سکتی ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف بھی اس کی سرائیت پذیری ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پودے کے ایسے اسے جہاں پہ ہم سپریے نہیں کر پاتے وہاں پہ بھی یہ زہر تحفظ فرام کرتا ہے سفید مکھی کے خلاف اور ایسے پتے جو سپریے کرنے کے بعد میں نکلتے ہیں وہاں پہ بھی اس کا تحفظ جو ہے وہ سفید مکھی کے خلاف مؤثر ہوتا ہے اگلی چیز یہ سفید مکھی کے ان مرحل پہ اثر انداز ہوتا ہے جہاں پہ سفید مکھی ڈائریکٹلی برائے راست فصل سے خوراک لے رہی ہوتی ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز یہ کوالٹی اس کو پولینیٹرز اور کسان دوست کیلوں کے لیے سوفیسد محفوظ بناتی ہے یعنی پولینیشن کا مرحلہ بھی پولینیٹرز کے ایفیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتا اور ہم اس کو فصل پہ پھول آوری کے دوران بھی سپریے کر سکتے ہیں اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پودے کی جسم میں بڑی جلدی داخل ہو جاتا ہے اور سپریے کرنے کے ایک گینٹے کے بعد اگر بارش ہو جاتی ہے تو اس کا اثر زائل نہیں ہوتا دوسری چیز جو اس میں مجھے بہت زیادہ پسند آئی کہ یہ بہت ساری کیڑے مار عدویات بہت ساری پپوندی کوش عدویات بہت سارے جو مایکرو نیوٹرینٹس ہیں ان کے ساتھ ملا کے بھی سپریے کیا جا سکتا ہے دوستو اس پرودکٹ کا نام الیسٹل نیو ہے اور اس یونیک پرودکٹ کو پاکستان میں چند دن پہلے سنجنٹا کمپنی نے لانچ کیا ہے دوستو اس پرودکٹ میں چند ایک ایسی خصوصیات ہیں جو ایک بہترین پیسٹی سائیڈز میں ہونی چاہیے ہیں یعنی کہ یہ محول دوست ہے پولینیٹرز اور جو کسان دوست کیڑے ہیں ان کے لیے سو فیصد محفوظ ہے یہ زائلم اور فلوئیم دونوں کے ذریعے حرکت کرتا ہے پودے میں اور پودے کی جو ہے وہ نئے پتے ان کو بھی تحفظ فرام کرتا ہے اور ایسے پتے جہاں پہ سپریے نہیں کر پاتے ہم وہاں پہ بھی یہ تحفظ فرام کر رہا ہوتا ہے ایسی جو سفید مکھی جن میں قوت مدافیت آ چکی ہے دوسری پیسٹی سائیڈز کے خلاف ان کو یہ جو ہے مینج کرنے میں ان کو کنٹرول کرنے میں بھی بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے بینل اقوامی طور پر ریجسٹر ٹکنالوجی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو ہماری کپاس ہے یا دوسری جو ہماری فصلیں ہیں جن کے اوپر یہ زائر سپریے کیا جاتا ہے اس سے بنی ہوئی مسنوات کو جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی بھی مشکلات پیش نہیں آتی دوستو اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم اس الیسٹل نیو کو سپریے کب کر سکتے ہیں اپنی فصل پر اور اس کو سپریے کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے دوستو سپریے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ زہروں کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ جب نقصان کی معاشی عدد پر کیڑا پہنچتا ہے تو ہم ریکمنڈ کرتے ہیں کہ اس کو سپریے کرنا ہے الیسٹل نیو کا سپریے بھی اسی وقت کیا جاتا ہے یعنی کہ آپ نے اپنی فصل کی پیس سکوٹنگ کرنی ہے اگر آپ کو فی پتہ پانچ بالگ سفید مکھیاں یا پانچ بچے یا دونوں ملاکے پانچ کی تعداد بن جاتی ہے فی پتہ تو آپ کو الیسٹل نیو کا سپریے کر دینا چاہیے تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ الیسٹل نیو کو سپریے کرنے کے لیے اس کا محلول کیسے تیار کیا جاتا ہے جب آپ الیسٹل نیو کے دبے کو کھولتے ہیں تو اس میں سے دو چیزیں نکلتی ہیں ایک الیسٹل نیو کا ساشے ہوتا ہے جس میں ایکٹیو انگریڈینٹ یعنی کہ اصل زہریں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ دو سو میلی لیٹر کی ایک بوٹل ہوتی ہے جو کہ اس کا اٹ جوائنٹ ہوتا ہے جو اس کی پاور کو بیڑھا دیتا ہے یہ اہسٹن کے نام سے آتا ہے تو یہ دو چیزیں آپ کو اس دبے سے ملتی ہیں اب ان کا محلول تیار کرنے کا ایک مقصود طریقے کار ہے اس مقصود طریقے کار میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ٹینکی کو آدھا پانی سے فل کر لیتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے پاس ساشے مجود ہے ایکٹیو انگریڈینٹس کا اور ہیسٹن کا اس کا علیہ دا علیہ دا محلول تیار کیا جاتا ہے دو برتنوں میں اس کے لیے یہ ہے کہ ایک برتن میں ایک لیٹر پانی لے لیا جاتا ہے اور اس میں الیسٹل نیو کا ساشے جو ہے وہ کھول کے ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اس پانی میں حل کر لیا جاتا ہے ایک دوسرے برتن میں ایک لیٹر پانی لینے کے بعد اس میں ہیسٹن یعنی کہ اڈجوائنٹ کو ڈال کر اس کا بھی علیہ دا سے محلول تیار کر لیا جاتا ہے اب جس ٹینکی میں ہم نے پہلے آدھا پانی ڈالا ہوا تھا اس میں ہم نے جو الیسٹل نیو کا محلول تیار کیا ہے اس کی مطلوبہ مقدار جو اس ٹینکی کے لیے بنتی ہے وہ ہم نے ڈال لینی ہے اس طرح سے جو دوسرا محلول ہم نے تیار کیا ہے اڈجوائنٹ کا اس کی بھی مطلوبہ مقدار اسی ٹینکی میں جو اس ٹینکی کے لیے بنتی ہے وہ ڈال لینی ہے اب یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد ٹینکی کو مکمل طور پر پانی سے فل کر لینا ہے اور کتاروں میں چلتے ہوئے آپ نے الیسٹل نیو کا سپری اچھی طرح سے اپنی فصل پر کر دینا ہے اچھا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے الیسٹل نیو کا جو سپری ہے وہ چھے دن کے وقفے سے رپیٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح سے مکمل طور پر وائٹ فلائی سے نجات حاصل ہو جاتی ہے دوستو الیسٹل نیو کو سپری کرنے کے لیے ایک اکڑ میں ایک سو بیس لیٹر پانی کے استعمال کو ریکمنٹ کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ کی ٹینکی بیس لیٹر والی ہے تو چھے ٹینکیاں سپری کریں گے ایک سوال جو آپ کی ذہن میں آتا ہوگا کہ کیا پاکستان میں الیسٹل نیو کو سفید مکھی کے خلاف ٹیسٹ کیا گیا ہے تو دوستو بہت سارے ریسرچ سٹیشن میں اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے جو مارکیٹ میں موجود بہت ساری پیسٹی سائیڈز جو سفید مکھی کے لیے ریکمنڈڈ ہیں ان سے اس کے ریزرٹ کئی گناہ بہتر ہیں دوستو الیسٹل نیو کو استعمال کرنے سے نہ صرف ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں جو کہ سفید مکھی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں وہ حل ہو جائیں گے بلکہ اور کسان دوست کیڑوں کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ سے ایک بہترین پروڈکٹ ثابت ہوگا اس کو ہم آنے والے دنوں میں خود بھی پریکٹیکلی فیلڈ میں ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو چند ایک مزید ویڈیوز اس پہ بنا کے دیں گے آپ بھی اس کو اپنے کھیت میں استعمال کریں اور دیکھیں کہ یہ آپ کے کھیت میں وائٹ فلائی کو کس حد تک کنٹرول دیتا ہے اور ویڈیوز کی صورت میں کومیٹس کی صورت میں اپنا تجربہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں دوستو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں تو اسے سیکھنے سیکھانے کا عمل بہتر ہوتا ہے اور ہم بہتر سے بہترین پیداوار کی طرف جاتے ہیں دوستو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا